جو misuse of authority ہے اس کی ضرورت تھی کہ آپ اس کو define کرتے ہیں یہ جو انہوں نے ordinance لے کر آئے ہیں اس میں ضرورت تھی مزید amendments کی اگر criminal breach of trust ہے تو there is a parallel law available over there اس کا کرتی ہیں جب بیل دیتی ہیں وہ کہتی ہیں جی آپ نے پرمی کے لاج میں دس بندوں کا case بنا دیا کہ جو پکڑا جائے وہ بچارہ ساری عمر اسی process میں رہے ان کو لانی پڑیں گے amendments اس میں add on کرنی چڑھیں گے چیزیں اور misuse authority کو redefine کرنا پڑا نیب laws میں amendment کے بارے میں ہمیشہ ہم نے بات کی اور اپنے programs میں ہم نے اس کو highlight کیا کہ اس کی بہت ضرورت ہے ہر جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت پرانا ہو گیا بہت سارے ایسے gray areas ہیں جس کو improve کرنے کی ضرورت ہے ultimately we got amendments but those were not the amendments actually which we've been talking about trying to advocate convince government for that matter لیکن جو کچھ بھی ہوا اس کو detail میں discuss کرنا ہے اور میرے ساتھ ہیں سابق prosecutor نیب سابزاد آمد زفر علی thank you very much for your time مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ اور میں بیٹھ کے ہمیشہ اس کو ہم نے highlight کیا اور ہماری باتیں جو ہے وہ important corridors تک پہنچی بھی لیکن یہ جو amendment ہے مجھے لگتا ہے کہ this is insufficient amendment یہ جو چاہیے تھی شاید اتنی نہیں ہے دیکھیں الماز بھائی ایک تو آپ کو اور آپ کے چینل کو مبارک ہو کیونکہ یہ آپ نے آواز اٹھائی تھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے کوئی تقریباً سات آٹھ مار پہلے کی پہتا ہے جب یہ بڑی ایک پکڑ تھکڑ کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور public servants پکڑے جا رہے تھے تو جب جیس ون ٹی وی نے اس پروگرام کو کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ پہلے اتنے مرسیو ثورٹی وی نہیں پکڑے جائے تھے بڑا پکڑ تھکڑ ہو رہی ہے تو اس تائم بھی ہم نے highlight کی تھی کہ there were some lacunas lacunas بھی آپ نہیں کیسے there are some grey areas جس میں amendments آنا ضروری ہیں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی شورد کہ کہاں کہاں ضرورت ہے اس کے علاوہ superior courts جو ہیں انہوں نے بھی time to time directions دیں شیخ عظمت صحیح صاحب honorable judge تھے supreme court کے اس time پہ انہوں نے بھی direction دیں کہ یہ جو وی آر کا سلسلہ ہے جو ناب میں موجود ہے section اس کو ختم کر دیا جائے اس کے پر legislation کی جائے اور انہوں نے اسی طرح government کو directions دیں کہ آپ اس کے پر legislation government سورا نہیں لیکن دوست پہ عمل نہیں ہو رہا لیکن اس کے باوجود اچھا مجھے یہ بتائیں جو misuse of authority ہے let's start with that actually اس کی ضرورت تھی کہ آپ اس کو define کرتے بتاتے کہ کہاں پہ آپ نے authority جو ہے وہ misuse کی nothing has been defined that clearly میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ordinance لے کر آئے ہیں اس میں ضرورت تھی مزید amendments کی انہوں نے میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی slip shot manner میں جلدی کر دیا کام جو کہ ان کا ڈرافٹ تھا نا اس میں کافی چیزیں ڈریس ہوتی تھی دیکھیں ابھی ریسنٹ جو جسیف آسیل سید خوصہ صاحب نے جو ان کو directions دی تھی supreme court میں انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ اس میں bail کا جو right ہے نا وہ ان کو دیں اور accountability court سے یہ start ہونا چاہیے اس سے وجہ یہ ہے کہ high court میں اور supreme court میں constitutional petitions بشمار فائل کی جاتی تھی اور وہ workload بھی تھا تو انہوں نے ایک بڑی اچھی direction دی تھی کہ آپ اس کے اوپر جو چونکہ county court سے bail کا ساتھ ہے ہر law میں یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے trial court ہوتی ہے that is a court who hears the bail petition تو انہوں نے یہ directions دی تھی اس قانون جو ابھی ناب ordinance لائے گیا ہے اس میں وہ دو تین ایسی directions ہیں وہ follow نہیں کی گئے میں یہ تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے جو apex court ہے اس کی طرف سے direction ہے کہ آپ bail کے بارے میں amendments لے کے آئیں آپ کی apex court کی طرف سے direction ہے کہ آپ وی آر کو ختم کریں آپ اپنی apex court کو نہیں سنتے آپ آپ کے جو پچھلے prosecutors ہیں ان کو نہیں سنتے آپ نے amendment تو لے آئے ضرورت تھی یہ دو کس کی requirement کہاں سے push تھا کہ آپ نے businessman کو relief دینا ہے اور bureaucrat کو تو چکے کام رکے ہوئے تھے but you actually court کی directions تھی اس پر کوئی عمل ہوتا نظر نہیں آیا آپ دیکھیں میں پھر یہ کہوں کہ یہ اس کے علاوہ بھی دیکھا جائے تو ناب کے یہ جو ordinance ہے اس میں basic جو miss use of authority ہے جس کے اوپر ہم نے بھی یہ آپ کی پروگرام کے توصل سے یہ بات بتائی کہ اس میں ناحق لوگ جو ہیں ان کے اوپر کوئی problem نہیں ہونی چاہیے ناحق وہ لوگ ہیں بچارے اب دیکھیں ناحسے سے گزرے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بات آپ بھی it is now established کہ جو ایک بندہ جس نے کوئی قصور نہیں کیا یعنی اس نے good faith میں ایکٹ کیا ہے نہ اس نے کوئی benefit لیا ہے نہ اس نے کوئی monetary benefit لیا نہ اس کے assets ہیں تو آپ اس law کے صرف اس کے پر نظام یہ ہے کہ جی چونکہ آپ نے یہ file جب آپ کے پاس آئی تو آپ نے اس کو pass کر دیا ٹھیک ہے تو یہ جو بات ہے اور اس وجہ سے آپ ملزم کھرائے گئے اس نے تو good faith میں اور اس نے جو due diligence جتنی وہ کر سکتا تھا اس نے اس کو مطابق ایسے لوگوں کے لیے amendment لانی ضروری تھی جنہوں نے کوئی benefit نہ لیا ہو جنہوں نے کوئی monetary چیز نہ لیا ہو ان کو اس miss authority میں define کرنا چاہیے نہیں نہیں لیکن میرا خیال کوئی بہت زیادہ relaxation نہیں دے دی it's going to be very difficult کہ آپ کسی کو کہیں کہ ثابت کرو کہ تم نے اس میں corruption کی یا آپ for that matter nap ثابت کر سکے لوگ تو نہیں لیتے directly اپنے account میں پیسے نہیں لیتے گھار نہیں بناتے a b c d different لوگ ہیں جو heads ہیں جہاں پہ وہ use کرتے ہیں do you think کہ it's too much of a relaxation for bureaucrats sir میں آپ کو الماس بھائی straight away بتاؤں کہ جی یہ جو amendment تھی بیروکریسی basic hurdle تھی ہم نے اس چیز کو نوٹ کیا تھا کہ بیروکریسی واقعی کام کرنا چھوڑ گی تھی جن لوگوں نے کام کرنا کہتے تھے جی آج تم کام کریں کل کو ہو سکتا ہے کوئی case بن جائے تو اس کو define properly کرنا ضروری تھا ordinance میں نہ صرف یہ لکھ دینا کہ جی اگر آپ کے پاس benefit نہیں ہے there's no offense ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ جو amendments میں انہوں نے تین community کو نکالا ہے بیچ میں سے اس میں انہوں نے اس کی جو reasons دی ہیں وہ یہ دی ہیں کہ جی کہ اگر آپ کے پاس allied آپ نے جو act کیا اس کے تاتھ allied کوئی benefit نہیں ہے تو this law will not be applicable یہ غلط ہے اس کی reason یہ ہے ان کو بتانا چاہیے تھا کہ اگر ایسے لوگ جنہوں نے good faith میں کیا ہے due diligence کی ہے اور انہوں نے کوئی benefit نہیں اٹھایا benefit ان کا کوئی منظریہ نہیں تھا right کہ supreme court نے ایک بڑی landmark judgment ہے اس میں 2018 ہے reported judgment ہے page 1118 کے پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ منظریہ ہونا ضروری ہے اگر منظریہ نہیں ہے کسی بھی intention نہیں ہے crime کی تو there is no crime right تو اس چیز کو follow کرنا چاہیے تھا ان کو منظریہ لکھنا چاہیے تھا کہ منظریہ ہوتا ہے established to investigation ٹھیک ہے تو یہ چیز دیکھنی ضروری تھی اب یہ پہ پہ اگر آپ یہ لکھ دیں کہ بلانکٹ کور دیتے اگر آپ نے کوئی بینیفیٹ نہیں لیا تو you have not committed miss authority this is ہم مثال لے لیتے ہیں پلچتان اور سندھ کے بے شمار ghost project ہے ghost project کا مطلب یہ ہے کہ اس کے funds ریلیس ہوئے لوگوں نے اسے utilize کیے project کبھی established نہیں ہوا آپ ہی کہیں کہ آپ کا minsteria established نہیں ہو سکتا جب project ہی نہیں بنا تو کہیں نہ کہیں تو آپ کی involvement how can you overlook the entire project کہ college or school بننا تھا وہ بنے بغیر آپ پیسیبی disperse کر دی and still you try to be innocent act innocent بلکل آپ اس case میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ officer ہے جس نے file pass کر دی ghost project جس نے payment کر دی اس کو بشمار examples اس کو تو یہ ordinance protection نہ دے اس کی reason یہ ہے انہوں نے ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے اگر آپ good faith میں کام کر رہے ہیں اور آپ نے کوئی benefit نہیں لیا تو miss authority کی زمرے میں نہیں آتا miss use authority میں اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو وہ بات درست ہے کہ good faith میں میں کیسے مانو اس چیز good faith کو جس میں ایک project لگا ہی نہیں ہوا سکول بنانی ہوا پیمنٹ کریں 10 کروڑ کی اس کو 15 کروڑ کی how can کو بھی کہا آپ کے فورم آ رہے ہیں آپ کی taxation evasion ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس دو تین different فورم سے وہاں پہ جائیں ان کے cases retrospective جو ہیں وہ آپ دیکھے جائیں گے کہا گیا کہ وہ متعلقہ فورم پہ divert کر دے جی دیکھیں جب میں بھی نیب میں تھا تو ہماری جب یہ مشاورت ہوتی تھی لیگل ٹیم کے ساتھ جب بھی کوئی کیس بنتا تھا تو ہم ہمیشہ یہ کہتے تیکسز کسٹم کی جو کیس ہیں انڈیپیننٹ ٹرائل پرسیزن سارے ہیں کسٹم کورٹس ہیں وہ وہاں پہ سزائیں بڑی زیادہ ہیں یہ آپ نہ سمجھیں کہ مہا پہ دو چاہ سال کی سزائے مہا پہ دو چاہ سال کی سزائے میں کہتا تھا کہ یہ بیل جلدی ہو جاتی ہے یہاں پہ بیل نہیں ہوتی لیکن وہ ان کا خیال یہ تھا کہ مہا پہ بھی آپ پبلک سیمٹ جو اس میں انوال ہوتے تھے پرائی میں تو ان کیسز جو سپیسیفک کیسز ان کے لیے تو انہیں آرڈیننس میں اچھی لے کر آئے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ سارے کیسز ترانسفر تو ریسپیکٹیو دپارٹمنٹ چھیک ہے اور ریسپیکٹیو کوٹ وہاں پہ چلے جائیں گے جیسا کسٹم کا ہے وہ کسٹم کوٹ میں چلا جائے گا اگر بل فرز کوئی ٹیکس ریلیٹیڈ ہے ایف بی آر سے وہ ایف بی آر کوٹ میں چلے جائیں گے اسی طرح ایسی سی پی ریگولیٹر ہے ان کا اپنا ایک نظام ہے وہاں ایسی سی پی چلے جائیں گے ایڈیوڈکیشن کے لیے تو یہ چیز تو اچھی ہے دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو اس کے ساتھ اور جو الائیڈ چیزیں ہیں ان کو اڈریس کرنا بہت ضروری ہے جو بزنس من والی لارج والے کیسز ہیں جس میں ایک ہاؤزنگ سکیم ہے ہاؤزنگ سوسائٹیز بنائی گئی جس طرح پچھلے دوزہ چار سے مشروم گروت ہوئی تھی اس میں بہت چیٹنگ ہوئی ہے وہ کیسز اب انہوں نے سیف کر لئی ہیں ٹھیک ہے یہ امنمنٹس ان پر اثر انداز نہیں ہوگی انہوں نے اس کو سپیشلی کھائے کہ مجھے جو سننے میں آیا کہ شاید یہ بڑے بڑے انڈسٹری ہیں جس میں ٹیکسٹائل اونر ہیں سیمٹ فیکٹری کے مالک ہیں یہ دو چار بڑی انڈسٹری ہیں باقی تو جس طرح ہاؤزنگ 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 بیگ انڈسٹری پیٹ پبلک اٹ لارج کی جب آپ بات کرتی ہیں تو کافی سار انڈسٹری ایسی ہیں جن کو ابھی بھی اپنے امبریلہ کے نیچے رکھا ہوئے جب چاہیں ان کو پکڑ لیں اور اندر جو ہاؤزنگ سوائیٹی والے ہیں they are still in trouble I believe ہاؤزنگ سوائیٹی are not excluded from these woning ہے لیکن ایسے جو لوگ ہیں جنہوں نے چیٹنگ پبلک ایڈلاج نہیں کیا جنہوں نے بریچ اف ٹرس نہیں کیا جنہوں نے کوئی بریچ اف بیئیلی بیزنس میں نہیں کیا وہ تو لوگ جو ہیں they are included in this or there are serious laws like CRPC میں آپ دیکھیں کہ اگر بریچ اف ٹرس ہے تو there is a parallel law available over there کیوں لیب اپنی ہاتھ ان پہ بھی ڈالتے ان کو ادھر جانے تے بھی بھی دیکھیں بات اصل یہ ہے کہ کتنی jurisdiction ہونی چاہیے کتنی amount involved ہونی چاہیے کتنے members public ایڈ لاج کے ہونے چاہیے اب میں دس بندوں کا کیس بنا دیا it should be more than 10 there are so many judgments جو کے پاس ہوتی پریٹ کرنے اس پہ کوئی غور نہیں اس پہ کوئی توجہ نہیں آپ چاہتے ہیں کہ جو پکڑا جائے وہ بچارہ ساری عمر اسی process میں رہے دیکھیں اسی Supreme Court کے bench جس کا میں حوالہ دے رہا تھا Justice آزیس خوصہ صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ نیاب کا trial finish ہوگا within ان کو لانی پڑیں گے ایڈ آن کرنی چیزیں اور miss authority کو redefine کرنا پڑے چھیک اچھا چیزیں بتائیں کہ نیاب چونکہ آپ ایکس prosecutor بھی رہے ہیں نیاب سائیڈ پہ کیا اس کا reaction ہے کہ نیاب کے لوگ اس کو کیسا لے رہے ہیں دو دی ہے پاسٹی وائب آئیب جو تو کیسز میں انہوں نے ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ ان کے لئے ایک بڑی impediment آجائے گی یہ جو amendments ہے کہ کیا کریں اس کیس کا کیس اپ اپلیکی سیکشن 4 ہے اس میں ایسے لوگوں کو انہیں ایک اپلیکی کر دیا کہ law will not be اپلیکی پیل پیل اور اور ان کی انیویسٹیگیشن پہ وہاں پہ ایک سوالی نشان آجائے گا کہ اب ہم نے کیا پرسید کرنا بلکل ٹھیک میرا نہیں خیال کہ وہ پھر وہ کیسز آگے چل سکیں گے تو ای تینک جو لوگ جیل میں پڑے ہوئے ہیں جو نیب کی کسٹڈی میں اور کچھ ان کے اخلاف پرووو نہیں ہو رہا ان بچاروں کو کوئی ریلیف بلے گا اس میں سر دیکھیں یہ بیسیکلی جو میرا خیالہ یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ مسیوس آثورٹی نہیں کرتے لیکن جس طرح انہوں نے پچھلے دنوں بے کچھ ایسے بھی کیسز سے جس میں بعد میں کوٹ سے بھی ریلائز کیا ان کو بیل آؤٹ بھی کیا کہ ان کا تو قصور نہیں تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کہتے نا کہ ایک قتل نہ قتل ہو جائے تو پوری انسانیت کا قتل ہے اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی بے گناہ کو سزا دے پوری انسانیت کو سزا دے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں پہ یہ محسوس کریں کہ گوڈ فیت میں کام کیا اسے کوئی منظریہ نہیں نہیں ہے اس کی intention نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کی intention ہے کہ یہ جو ہیں یہ رہیں بکاس مجھے نہیں لگتا کہ پارلیمنٹ سے یہ پاس ہو سکیں گی ہو سکتا کوئی ایک پلیٹیکل پارٹی آن بور ہو بٹ ستیل آپ سیمی پارلیمنٹ پارلیمنٹ بوٹ پارلیمنٹ اب صحیح ہمارے آرڈیننس کی وفاقیت ہی ختم ہو جاتی ہے تو ان کو سینیٹ میرا خیال ہے کہ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جو ان کی اچھی امینمنٹ ہیں اس کو ہم انکاریج بھی کرتے انہوں نے دو تین امینمنٹ سے لے کر آئے جسے میں آپ پتہ ٹیکس سے ریلیٹیڈ ٹھیک ہیں اگر کوئی 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 اور اس کے ساتھ پرابلم یہ ہوگی کہ کسی اور نے بینفید اٹھا لیے تو اس کو اس چین سے نکال دینا چاہیے اس کو پروپلی ڈیفائن کر دیں اسی طرح تیسری جو بات ہے جس میں انہوں نے جو بات کی ہے رگارڈن بزنس مین اگر بزنس مین نے کوئی چیٹنگ نہیں کی تو اس کو آپ بزنس مین کو جو پرائیویٹ پرسن اس کو بھی نکال دیا جائے یہ ایک اچھی بات انہیں نے کی ہے ایک اس میں بڑی عجیب سی بات مجھے بھی لگی ہے جو میں آپ سے شیئر کروں انہوں نے ایک ایسیٹ کیس اس میں جو مالیت ہوگی پروپرٹی کی جو لگائی جائے گی وہ ڈی سی ریٹ یا ایفی ریٹ ٹھیک ہے لیکن یہ 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 گری ایری ہے اس کو دیفائن کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے لیکن دیکھیں سیل اگرمنٹ ہوتا ہے اس میں ایکشوال پرائس لکھی جاتی ہے وہ ہیڈن ڈاکومنٹ ہوتا ہے لیکن اگر نیب کے پاس ایویڈنس آ جاتی ہے بیل فرض ایک پروپیٹی بیچی گئی ایک کروڑ پہ کی اس کا جو ڈی سی ریٹ اور ایف بی آ ریٹ پچاس ساٹھ لاکھ بنتا ہے لیکن نیب کے پاس ایسا ڈاکومنٹ موجود ہے جس میں شو کر رہا ہے ایک کروڑ پہ ایک نگیٹ دا دا چالیز لاکھ کیسے یہ مصلا کہ it is not wise کے انیویسٹیگیشن ایجنسی جو ہیں اس کو کشن دینے چالیز لاکھ تو میرا خیال ہے وہاں پہ چاہیے کہ اس کو explain کریں کہ اگر کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے تو then you will go for the ایف بی آر ایٹ ڈی سی بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک فائلی مجھے یہ بتائیں کہ بزنس من کمیونٹی are they really happy no feeling bitter relieved میں تو سمجھتا ہوں بزنس کمیونٹی اور بیوروکریٹس ہیں they must be very happy اس کی reason یہ ہے بیکاوز of the reason کہ جو وہ چارے تو سے اباب بلکل ٹھیک ہے thank you very much for your time بہت زبردست اور ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے بیوروکریٹس و بزنس من جو ہیں they had a very good happy new year actually you know it's a good beginning for them and now we really expect کہ they both deliver actually یہ دونوں بہت important پہیئے ہیں ہمارے پورے سسٹم کے بیوروکریٹس کام کرے گی بزنس من اگر کام کریں گے تو it's going to help the country to go forward but still we emphasize and we do say this thing کہ آپ کو مزید amendments کرنا پڑیں گی you need to make it more prudent جب تک آپ اس کو مکمل complete اچھے طریقے سے لے کے